اسلام علیکم پیارے سے ناظرین امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور خوش و آباد ہوں گے آج آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی اس چھوٹی سی ویڈیو میں جرمنی کے ریلوی سسٹم کو جو کہ آپ کو جان کے بہت اچھا لگے گا بس آپ نے جو ویڈیو ہے وہ سکپ نہیں کرنی ہے یہ ویڈیو بہت ہی معلوماتی اور انٹرسٹنگ ہونے والی ہے یہ ہمارے ساتھ کے شہر کا جو مین ریلوی سٹیشن ہے اس کے باہر کے ویوز ہیں جی تو یہ دیکھیں یہاں سے ہمارا سٹارٹ ہو جاتا ہے ریلوی سٹیشن جو کہ دیکھنے میں ہی بہت زبردست لگ رہا ہے چرمنی میں جو ہے وہ افیشلی گرمیاں آ چکی ہیں بلکہ شدید والی گرمیاں آ چکی ہیں اور جو آپ کو ہے لیلہ آسمان دے کر بھی اندازہ ہو رہا ہوگا ہمارے ہاں بھی بہت اچھی والی گرمی پاڑی ہے جی تو سب سے پہلے جو آپ دیکھ رہی ہیں وہ آٹومیٹک مشینیں ہیں جن سے آپ بس آپ سے خود بغیر کسی ویڈ کے لمبی لائن میں لگے آپ ٹکٹیں جو ہیں وہ خود سے خرید سکتے ہیں اس میں جو معلومات ہوتی ہیں ٹکٹوں کی وہ انگلیش اور ڈائش دونوں میں ہے اس کے علاوہ کچھ اور چھو یورپی زمانے ہیں وہ بھی اویلیبل ہوتی ہیں جی تو دیکھیں ڈیمو جو ہے وہ آپ کو مید کر کے دے رہا ہے صفائی کا سسٹم یہاں پہ بہت سبردست ہے آپ چاہے ڈیلوے سٹیشن پہ چلے جائیں چاہے ہاسپٹلز میں چلے جائیں آپ کو جو صفائی ہے وہ ایکسٹر آرڈنری نظر آتی ہے ہر ٹائم کام کرنے والے یا صفائی کرنے والے جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو لوگ ہیں موسٹ میں کہوں گی کہ وہ خود سے بھی خیال رکھتے ہیں صفائی کا گن ڈالنا اتنا زیادہ پسند نہیں کرتے ہیں دیکھیں ذرا میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ کس قدر صاف سترا سا ریلوے سٹیشن ہے جرمنی میں ہر ریلوے سٹیشن پہ آپ کو ہر درہن کی شاپس مل جاتی ہیں چاہے وہ کھانے والی ہوں اور چاہے وہ خریداری کرنے کے لیے ہوں جرمنی میں لوگ ٹریلوے میں سفر کرنا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور یہ ٹیپ بھی ہے خاص طور پر لاسٹ یئر حکومت نے اناؤنس کیا تھا ایک چھوٹا سا تجربہ کیا تھا تین مہینے کا تین مہینے کا یعنی جون چولائی اور ارکست میں نو یورو کی ٹکٹ نے کالی تھی جی ہاں صرف اور صرف نو یورو کی ٹکٹ اور پتہ ہے آپ کو آپ پورے جرمنی میں جا سکتے تھے ٹرینز کے ذریعے سے تو یہ ایک تجربہ تھا جو کہ بہت کامیاب رہا لوگوں نے اپنی گاڑیاں چھوڑ کے جو ہے وہ ٹرینوں میں سفر کرنا شروع کر دیا تھا بہت زیادہ یوز کیا لوگوں نے اسی چیز کو مدے نظر رکھ کے اس سال بھی حکومت نے جو ہے وہ فورٹی نائی یورو کی ٹکٹ جو ہے وہ نکالی تھی جو آپ خرید کے پورے جرمنی میں جی بلکل پورے جرمنی میں فری سفر کر سکتے ہیں آپ چاہے جرمنی کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جائیں بس آپ کے پاس پھوٹی نائی یورو کی ٹکٹ ہونی چاہیے موسٹلی جو ٹریننگ ہیں وہ ٹائم سے ہی آتی ہیں اگر ہم پاکستان کے لحاظ سے دیکھیں تو بہت زیادہ ٹائم سے آتی ہیں کچھ ٹرینیں ہاں لیٹ ہوتی ہیں لیکن منٹس کے حساب سے گھنٹے کے حساب سے ٹرین میں نے آج تک نہیں دیکھی ہیں اگر آپ میں سے کسی نے دیکھی ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ریلوے پر میں نے جیسے بتایا کہ سفر کرنا آج کل پسند کرتے ہیں اور جیسے جیسے جسے جس کی ٹرین آنے والی ہوتی ہے ویسے ہی وہ اوپر کے پورشن میں جہاں پہ ٹرینز آنی ہوتی ہیں ٹرینز کی پٹرے ہوتی ہیں وہاں پہ آ جاتے ہیں اور وہاں پہ آ کے پلیٹ فارن نمبر جس پہ بھی آ رہے ہو اس پہ انتظار کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ دیکھیں رڈ ٹرین آ رہی ہے یہ ہمارے ہاں جو ہے وہ لوکل ٹرین کہلاتی ہے یہ ہر شہر میں جائے گی یہ نہیں ہے کہ ایک ہی ٹرین جو ہے وہ ہر شہر میں جائے گی نہیں بلکہ ہر شہر میں ایسی پہت ساری ٹرینیں ہیں جو انر سٹی بھی چلتی ہیں اور ایک سٹی سے دوسرے سٹی تک بھی چل رہی ہوتی ہیں اور یہ دیکھیں میری معلومات دینے کے ساتھ ساتھ میر جو ہے وہ اپنے بھاگ دور میں بیسی ہے اور یہ چھوٹا سا پورشن ایسا آپ کو ہر ریلوے سٹیشن پہ مل جائے گا جہاں پہ آپ کو چھوٹے موٹی پینے کی چیزیں پانی کولا وغیرہ سوفٹ رینگز جو ہیں اور چھوٹے موٹے سنیکس جو ہیں وہ ایسی ٹرین آویلیبل ہوتے ہیں بس آپ پیسے نکالیں اور ان میں سے جو چیز آپ کو چاہیے اس کو چوز کریں تو وہ چیز جو ہے وہ ٹک کے باہر آ جاتی ہے جیسے ہی کوئی بھی ٹرین پلیٹ فارم پہ آتی ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ جگہ دی جاتی ہے ٹرین سے اترنے والوں کو جب اترنے والے مسافر جو ہیں وہ ٹرین سے اتر جاتے ہیں تو جو پیشنٹ لی باہر لوگ بیٹ کر رہے ہوتے ہیں بہت صبر کے ساتھ بہت صبر کے ساتھ وہ ٹرین میں سوار ہو جاتے ہیں جب بھی کوئی ٹرین آتی ہے نا تو یہ دیکھیں ایسے ہی اتنا سارا ہی رش ہو جاتا ہے بہت سارے مسافر اتر رہے ہوتے ہیں اور کوئی چڑھ ہوتا ہے کوئی مل رہا ہے کوئی اللہ آفیس کہہ رہا ہے کوئی بائی بائی کہہ رہا ہے بس یہ والا نظارہ تو آپ کو ریلو سٹیشنز پہ عام دیکھنے کو ملے گا بائی کلر کی ٹرین جو ہے وہ یہاں پہ آئیسی کلاتی ہے جسے ہم اپنی اردو کی زبان میں کہہ سکتے ہیں تیز کام اور یہ پاکستان کے تیز کام کے جیسے نہیں ہیں یہ یہ بہت تیز جاتی ہے اس کا سٹاپ جو ہے وہ ہر سٹیشن پہ نہیں ہوتا ہے بڑکے انہوں نے مین جو سٹاپس ہیں وہ لیے وے ہوتے ہیں ہر چھوٹے شہر میں یہ نہیں جاتی ہے اس کی جو ٹکٹیں ہیں وہ تھوڑی مہنگی ملتا ہے لیکن اگر آپ ایڈوانس میں بوکنگ کروا لیں تو آپ کو ریزنیبل پرائس میں جو اس کی ٹکٹیں ہیں وہ مل جاتی ہیں مجھے ٹرین کے آنے اور جانے کی سپیچ ہوتی ہے وہ دیکھنے کا خوہ زیادہ مزا آتا ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں تھوڑا سا ہمارے اس شہر کے ریلوے کے سسٹم کو دیکھیں کتی تھوڑی سی جگہ پہ انہوں نے ہمارے شہر کا جو ٹرین کا سسٹم ہے اس کو اچھے سے پورٹری کر کے دکھانے کی کوشش کی ہے آپ اسے انجوائے کریں امید ہے کہ آپ کو یہ میری چھوٹی سی معلوماتی کاوش پسند آئی ہوگی اگر آپ کسی بھی جرمن سسٹم کے باہر میں جاننا چاہیں تو مجھے کمرن میں ضرور لکھے گا دیفنیٹلی میں اپنے نیکس ویڈیوز میں اس کو بھی ایکسپلور کرنے کی پوری گوشش کروں گی اور اگر آپ کو میری یہ چھوٹی سی کاوش پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بھی کمت بھی لئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ آپ کے نیکس کسی اور اچھے سی ویڈیو کے ساتھ تب تب کے لیے اللہ حافظ